میں پورے دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ پاکستانی قوم دنیا کی سب سے باہوصلہ بلند وقار باہمت اور مضبوط قوم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا میں کسی قوم میں اتنا حوصلہ نہیں ہے برداشت نہیں ہے یہاں پر پانی نہ آئے گیس نہ آئے بجلی نہ آئے آٹا نہ ملے یہ قوم پھر بھی صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرتی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ صبر اور برداشت کا مظاہرہ یہ قوم کب تک کرتی ہے کیونکہ حکومت نے آٹے کا بہران بجلی کا بہران پانی کا بہران گیس کا بہران بہران کے بہران کے پہار جا وہ یہاں پر برپا کر دی ہیں مگر قوم مجال ہے کہ ذرا سی قوم جا وہ باہر نکلی ہو یا کسی نے جا وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہو نہیں یہ قوم برداشت کرتی ہے یہ پاکستانی قوم ہے یہ قوم پوری دنیا کا لوحب بنے گی مگر یہ حمد یہ برداشت یہ استقلال کب تک جا وہ یہ قوم برداشت کرے گی یہ حمد کب ٹوٹے گی یہ دیکھنا ہے کب یہ قوم جا وہ اٹھے گی حکمرانوں کے خلاف خری ہوگی جب یہ بائیک آٹ کرے گی پی ٹی آئی کا پی پی بی کا اور نون لیگ کا ہر پارٹی کا جب یہ بائیک آٹ کرے گی کہ نہیں ہم نے چلنا اگر دیکھا جائے تو قوم تین ہی سمیں تقسیم ہو چکی ہے کچھ پی ٹی آئی کے پیچھے لگے ہیں کچھ نون لیگ کے پیچھے لگے ہیں اور کچھ جو باقی بچ گئے ہیں وہ پی 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 کے پیچھے لگے ہیں اگر تین پٹواروں کے اندر بڑی قوم ایک مقصد کے اوپر جب ڈٹے گی ایک مقصد کے اوپر جب یہ قوم اٹھے گی اور کام کرے گی تو اس قوم کے اندر پھر جا وہ دوبارہ سے روح برپا کی جائے گی یہ پھر سے جا وہ روح بیدار ہوگی جو اقبال نے بیدار کی تھی کیونکہ آج دیکھا جائے دوہزار تئیس شروع ہے اور بہران آٹے کا بھی شروع ہو گیا ہے آج پورے ملک میں بجلی برپا ختم ہے کہیں پر بھی جا وہ بجلی نہیں ہے پورے ملک میں جا وہ لوڈ شیڈنگ کا ایک بریک ڈاؤن چل رہا ہے لیکن یہ بریک ڈاؤن جا وہ کیوں ہے سلاب آیا اس کے بعد ڈیم کی اوپر کوئی کام نہیں کیا گیا حکومت وقت انتظامیاں کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لے رہی کوئی کسی قسم کا انفرسٹرکچر جا وہ دھانچہ تیار نہیں کیا جا رہا پاکستان is not a poor country but it is a poorly managed country اگر دیکھا جائے تو اللہ پاک نے پاکستان کو زراعت میں پاکستان کا بہترین نہری نظام فراہم کیا ہے پاکستان دنیا کا دوسرے نمبر پہ گیس پیدا کرنے والا ملک ہے پاکستان زراعت کے میدان میں دنیا کا ساتھوے نمبر کا ملک ہے پاکستان الحمدللہ نمک کے میدان میں دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے پاکستان کو اللہ پاک نے ہر طرح کی نباداد سے نوازا ہے پاکستان کے پاس اپنا پیٹرول بھی ہے جو پاکستان نہیں نکال رہا کیوں کیونکہ پاکستان کے پاس مشینری پاکستان کے پاس جدید ٹیکنالوجی کی کمی ہے اگر پاکستان کی حکومت اگر پاکستان کے ٹیلنٹ کو اور یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس کا صحیح استعمال کرے تو بہت جلد پاکستان اپنا تیل بھی نکال سکتا ہے پاکستان بہترین نظام نظام معاشر بھی جا وہ دنیا کو دکھا سکتا ہے پاکستان کا بہترین نہری نظام بھی جا وہ دنیا کو دکھایا جا سکتا ہے اور ڈیم بھی بنایا جا سکتے ہیں بجلی بھی بہت زیادہ سستی بنائی جا سکتی ہے لیکن ضرورت صرف اور صرف یہ ایک منیج کیا جائے مگر منیج کرے تو کرے کیون کیونکہ سب کو تو اپنی سیٹوں کی فکر ہے ہر ایک پارٹی کو اپنی سیٹ کی فکر ہے صرف وزارتیں عزمہ چاہیے انہیں ملک کے اور ملک کے افراد سے اپنی قوم سے کوئی لگا ہونی ہے انہیں سبز حلالی پرچم کی کوئی فکر نہیں ہے انہیں پاکستان کے نام اور وقار کی کوئی فکر نہیں ہے انہوں نے صرف اور صرف آئی ایم ایف کے نیچے دبے رہنا ہے ان کے تڑوے چاٹنے ہیں ان کے کرزہ لے لینا ہے کرزہ کیسے چکا نہیں ہے انہیں پرواہ نہیں ہے اس ملک کو کیسے سٹینٹرن ہے انہیں فکر نہیں ہے اس ملک کی نوجوان نسل کو کیسے آگے لے کیانا ہے انہیں کوئی فکر نہیں ہے فکر ہے تو صرف اور صرف اپنی سیٹ کی اس لیے عمران خان دھرنا دے گا اپنی سیٹ کی خاتیر دے گا اب عوام کے لیے نہیں دے گا شباز شریف نواز شریف زرداری کوئی بھی باہر نکلے گا اپنی سیٹ کے لیے نکلے گا عوام کے لیے نکلے گا اب یہ نکلے نا باہر عوام کے لیے کر کے دکھا ہے نا کوئی کام آٹا جا اب عوام کو دیں عوام کو بجلی چاہیے عوام کو سستا پیٹرول چاہیے عوام کو قیمتیں اشیاء جا وہ سستی چاہیے انہوں نے بجلی مہنگی کر کے اشیاء کیا یہ غریب کھائے گا آٹا کھائے گا وہی نہیں مل رہا غریب کو آٹا نہیں مل رہا غریب کو پیٹرول نہیں مل رہا غریب کو گیس نہیں مل رہی غریب کو بجلی نہیں مل رہی آپ بتائیں کہ پھر بھی اگر میں یہ بات کروں کہ پاکستانی قوم دنیا کی سب سے مضبوط قوم ہے تو کیا یہ بات غلط ہے یہ بات بالکل درست ہے کیونکہ دنیا کی قومیں باہر نکلتی ہیں حکومتوں کا تختہ پلٹ کے رہ دیتی ہیں ہماری قوم جا وہ کب نکلے گی کب یہ نون لیگ پی ٹی آئی پی پی بی کے چکروں سے باہر نکلے گی کب یہ شخصیت پرستی ختم ہوگی کوئی عمران خان کی شخصیت پرستی کر رہا ہے کوئی اس کو پوجھ رہا ہے کوئی نواشری کو پوجھ رہا ہے کوئی زرداری کو پوجھ رہا ہے یہ سب کے سب جا وہ شخصیت پرستی میں ممتل ہے قومیں ایسے نہیں اٹھتیں قومیں اٹھتی ہیں اُبرتی ہیں تو نظریات کو لے کے اُبرتی ہیں نظریات کو فالو کرتی ہیں اپنے لیڈرز کے نظریات کو دیکھتی ہیں اس کے موٹو کو منشور کو دیکھتی ہیں جب لیڈر کے پاس منشور نہیں ہوگا موٹو نہیں ہوگا انفرسٹرکچر چلانے کے لیے اس کے پاس پلیس ہی نہیں ہوگی